آج آپ کو ملوانے جا رہو ہے ایک ایسے نوجوان سے جو ترکش ڈراما میرا سلطان کے مین کریکٹر سلطان سلیمان کے ہم شکل ہیں بہت لیتے ہیں سلفیاں ویڈیو بناتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہ جب گھر سے نکلتا ہوں تو گھنٹہ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ سبوہ شام پھون آتے ہیں وجود زن سے تصویر کائنات کا رنگ بیوی کے تعریف کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریج ناظرین آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جو ترکش ڈراما میرا سلطان کے مین کریکٹر سلطان سلیمان کے ہم شکل ہیں داڑی پہ اتنا خوبصورت ہاتھ پھیرتے ہیں کہ ایسے پتا لگتا ہے کہ سلطان سلیمان چل کے خود دارے ہیں ہاتھ بانتے ہیں تو اس انداز میں بانتے ہیں کہ سلطان سلیمان بھی پریشان رہ جائیں کہ یہ سلطان سلیمان ہے یا سلطان سلیمان کا ہم شکل اسلم ہے میرے ساتھ اسلم صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں کب پتا لگا کہ یہ سلطان سلیمان کے ہم شکل ہیں جب لوگوں کو پتا لگا کہ یہ سلطان سلیمان کے ہم شکل ہیں تو لوگوں کا کیا رویہ تھے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں مجھے بتائیے گا آپ ترکش ڈراما میرا سلطان کے مین کریکٹر سلطان سلیمان کے ہم شکل ہیں کب پتا چلا کہ آپ سلطان سلیمان کے ہم شکل ہیں میری بچی بڑھتی تھی سکول کے اندر گورنمنٹ سکول کے اندر تو وہ جب میں اس کو لینے کے لیے جاتا تھا یا چھوڑنے کے لیے جاتا تھا تو کہتے تھے تمہارا اب وہ آگے میرا سلطان آگے تو میں نے کہا میرا سلطان بھئی کون سا ہے کہنے لگا میرا سلطان وہی ہے جو ڈرامی کے اندر آتا ہے تو میں نے کہا بھی ڈراما تو میں نے کبھی نہیں دیکھا نہیں بولا ابھی ڈراما دیکھو جو میرا سلطان ترکش ہے وہ ڈراما جوانا بلکل آپ اس طرح لگتے ہیں تو آپ اس کے بعد جوانا سب کہنے لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو بھئی یہ تو اچھی بات ہے کسی سے تو ہم ملتے ہیں ذہن میں کیا آیا کہ میری بچی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ترکش ڈراما میرا سلطان کے ہم شکل ہیں بہت بھی خوش ہو گیا کہ بھئی اتنا جو ہے نا ایک فیم بڑی اچھی چیز ہے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ تو یہی سوشل میڈیا کا دور ہے اگر کوئی اس طرح کر کے پہچانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے میرا سلطان ڈرامے میں سلطان سلیمان کی تین بیویاں تھی آپ کی کتنی بیویاں میری تو دو بیویاں ایک چھوڑ گئی تو ایک ہے اچھا ڈرامے میں بغاوت ہوئی ادھر تو نہیں بغاوت ہوئی بغاوت ہوئی تو چھوڑ کے چلی گئی نا بغاوت کیسے ہوئی ادھر تو بغاوت ہوئی وہ سب نے دیکھا آپ کی طرف بغاوت کیسے ہوئی ایسے وہ محل کے انتر ہو جاتی ہے وہ سازش ہو جاتی ہے ادھر بھی سازش ہو گئی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق دیتا ہے مرد تو ڈپریشن میں چلے جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں پیش آیا بھی مزید اور بھی شادییں کرنی ہیں تو ڈپریشن کیسی چار تو اسلام کے اندر جائز ہے نا پورا پلان کر رکھا ہے کہ سلطان سلیمان بن کے رہنا ہے شہانہ لائف سٹائل اپنی جگہ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ ہی رہا ہوں کام بھی کر رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں نوکری کر رہا ہوں باہر آپ جاتے ہیں تو لوگ سیلپیج لینے کے لیے آجاتے ہیں کہ وہ سلطان سلیمان جا رہا ہے سینہ تو چوڑا ہو گیا ہوگا بہت لیتے ہیں سلپیاں ہم ویڈیو بناتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہ جب گھر سے نکلتا ہوں تو گھنٹہ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا پڑے تو کس طرح کریں گے بیوی کے تعریف کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تعریف کریں گے تو پھر ہی بات ہونے کی ایک ملکہ آپ کی دائیں طرف ہوتی ہے دوسری ملکہ آپ کی بائیں طرف ہوتی ہے جب آپ چل کے جا رہے ہوتے ہیں تو ملکہوں کا حسن بھی آپ پہ آجاتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اللہم اکبال فرماتے ہیں نا کہ وجود زن سے تصویر کائنات کا رنگ عورت کے حسن سے ہی پوری کائنات کا رنگ ہے اگر عورت نہیں ہے سارے رنگ پھیک ہیں سلطان سلیمان ترکیش ڈرامے کا مین کریکٹر ہے اگر آپ کو پاکستانی ڈرامے میں کوئی رول ملے تو کرنا چاہیں گے ملکل جی مل گیا تو انشاءاللہ کریں گے کیوں نہیں کریں گے انٹرویو سے پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ خطاتی کرتے ہیں کس طرح خیال آیا کہ آپ مجھے خطاتی کی طرف جانا چاہیے خطاتی تو تقریباً پدرہ سے بیس سال کر رہا ہوں کماں کتنا رہے ہیں مہندلی ابھی تو وہی چاریس پچاس آ رہی ہے باقی اس کے بعد پھر انشاءاللہ بڑھتا ہی رہا ہے آج آپ ٹک ٹوک پہ لائکی پہ وائرل جا رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ سیلفز لینے کے لیے آتے ہیں کبھی گھر کے باہر لوگ آئے ہیں اور آپ کی بیوی نے کو کہا ہو کہ یہ کیا کتخانہ لگایا ہوئے نراز ہو جاتی ہے کیسے ہمناتے ہیں جب نراز ہوں نراز گی تو پھر کسی نے کسی بات پہ صلح ہوئی جاتی ہے کیونکہ عورت کے نام پہ تو ویسے ہی چڑھ کھا جاتی ہے پھون تو اردہ نہیں آتے ہیں صبح شام پھون آتے ہیں باہر سے آتے ہیں اب چھہ سی ملکوں کے دراما جا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا میری بھی ویڈیو جا رہی ہیں سارے کوئی تو وہ کہتی ہیں بھئی کیوں پھون آتے ہیں کیوں کرتی ہیں لڑکیاں بھی آپ کی فین ہیں جب لڑکیاں آپ کو کال کرتی ہیں بھابی نراز ہو جاتی ہیں گھر والوں کا کیا رسپونس ہوتا ہے بچے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ وائب جائے نراز ہو جاتی ہے کیا میسیج کے آخر میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کے لئے موٹیویشنل بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے ڈیس ہارڈ ہو جاتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیا میسیج ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے جو بندہ جس فیلڈ میں بھی اپنی منت کر رہا ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ جانا بہت آکے جائے گا اور انشاءاللہ پناہ مقام پیدا کرے گا اگر جو مایوس ہو جاتا ہے بس پر زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے بلکہ ناظرین خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اسلام صاحب میرے ساتھ موجود تھے ترکش ڈراما میرا سلطان کے مین کریکٹر سلطان سلیمان کے ہم شکل ہیں لیکن یہ پاکستانی میرا سلطان ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد حسین کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے پاکستان سٹوریز اللہ نگے بان